اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباب سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کے صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن کھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننیشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ہے تینوں کا ایک یہ نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیئے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے پابندی سے مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے نظر اس وقت پہلی بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے وہ مدینہ منورہ سے آ رہی ہے یا مزدید نبوی کے امام محترم شیخ محمد بن خلیل القاری انتقال کر گئے مزدید نبوی کے امام اور سعودی عرب کے نام ورقاری شیخ محمد بن خلیل القاری کا انتقال ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِهُونَ میں آپ کو بتاؤ کہ شیخ محمد بن خلیل القاری مزدید قبا مدینہ منورہ کے امام تھے اور مزدید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی کی امامت بھی آپ کر چکے تھے شیخ محمد بن خلیل القاری کا آبائی تعلق پاکستان کے شہر مزفر آباد آزاد کشمیر سے تھا ان کی نماز ترابی بعد نماز مغرب مزدید نبوی میں ادا کی گئی بتا دوں کہ ان کے والد محترم شیخ خلیل القاری بھی سعودی عرب کے مشہور معروف قاری تھے اور کئی ایم حرمین یعنی مسجد نبوی اور قابط اللہ کے کئی امام ان کے شاگر رہ چکے ہیں ناظرین جنوبی امریکہ سے بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں جنوبی امریکہ میں سونے کی کان میں آگ لگ گئی جس میں ستہ ویس لوگوں کے مرنے کے خبریں آ رہی ہے حکام کے مطابق یہ پیرو میں کئی دہائیوں میں کانکونی کے دوران پیش آئے حادثوں میں سب سے بدترین اور بڑا حادثہ ہے حکام نے بتایا کہ حادثے میں دو افراد اجلنے سے بچا لیا گیا تاہم مزید کسی کے زندہ بچنے کی امید ظاہر نہیں کی جا رہی پیرو کے علاقے میں سونے کی کان کے اندر بجلی کے شورٹ سرکٹ سے آگ بڑھ کی مقامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق تیس کے قریب ماہر رسکیو کارکنوں نے کان سے ہلاک افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی آپریشن میں حصہ لیا کان میں لگنے والی آب کے شولے اور نکلتے دھویں کو دور دور تک دیکھا گیا رسکیو حکام نے بتایا کہ آگ لگنے کے موقعے پر کانکون یعنی جو ہاں پر کام کرتے ہیں وہ زمین کی تیہ میں اسی سے سو میٹر یعنی تین سو تیس فٹ نیچے کام کر رہے تھے جاری کی گئے بیان میں علاقہ حکام نے بتایا ہے کہ جائے حادثہ سے قریب ترین پولس استیشن نبی منٹ کے دوری پر جبکہ قریب اس شہر سے کئی گھنٹے کے فاصلے پر تھا جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں تاخیر ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جگہ پیرو دنیا کے سب سے بڑے سونا پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے جو ایک سال میں کانکونی کے ذریعے سو تن سے زیادہ سونا نکالتا ہے جو پوری دنیا کی سالانہ سپلائی کا فور پرسنٹ ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروگ وشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش ویدیشمن سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ناظرین طالبان کو لے کر دو بڑی خبریں اس وقت میرے لگاؤں کے سامنے ہیں جیہاں گزش تکل اسلام آباد میں افغانستان افغان حکومت طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا زوردار خطاب ہوا انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے تعلق سے تحریک طالبان نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور امیر خان متقی نے کہا کہ ہم نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میس پر بٹھایا ہے تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے وہیں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے افغان وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دنیا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور سے امریکہ جو یوں سمجھے کہ ہمارا ازلی دشمن ہیں یہودی جو ہمارے ازلی دشمن ہیں یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں طالبان افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خواتین کی تعلیم غیر اسلامی ہے یا اس پر پابندی ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ طالبان نے یہ ہے ایسا نہیں ہے خواتین کی تعلیم کے بارے میں صرف ہماری جانب سے اتنا کہا گیا کہ اگلے آقامات آنے تک تعلیم سرگرمیاں معتل رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودہ ہزار خواتین ہیلت ورکرز سمیت مختلف شعب میں کام کر رہی ہے افغان خواتین اس وقت مختلف مدرسوں میں پڑھ رہی ہے ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کسی صورت پاکستان کے سرزمین پر خون خرابہ اور ہم بے امنی نہیں چاہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کو مسائل کے حل کے لیے لچک دکھا کر روشن مستقبل کے جانب بڑھنا ہوگا ایرازم فلسطین سے اسرزمین فلسطین یرو شلم مقدس زمین بیت المقدس کی زمین سے بڑی اصوستا قبر آ رہی جیہا میں لگہ تار یہ بولتا رہتا ہوں کہ ازرائیل آتنگوادی ہے تیررسٹ ہے لیکن پوری دنیا کی بدماش میڈیا ان کو تیررسٹ نہیں گئی تھی روزانہ ان کے آتنگ کی خبریں میں دکھاتا رہتا ہوں ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ازرائیل نے مقبوضہ مغربی کنار یرو شلم میں ایک فلسطینی اسکول کو گرا دیا مسمار کر دیا یوروپی یونین نے ازرائیل کے اس عمل کی مذہمت کی یہ جملے سے بھی میں بڑا غصہ ہوتا ہوں مذہمت کی بھئی مذہمت اور نندہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ازرائیل کو سبق سکھانا ضروری ہے اگر ازرائیل لگتار آتنگواد کر رہا ہے تو دنیا خاموش کیوں ہیں اور ازرائیل کو سبق سکھانا ضروری کیوں نہیں سمجھتی ازرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی اسکول کو مسمار کر دیا یہی ازرائیلی آتنگوادی کبھی اسکول میں بمباری کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں تو کبھی بازاروں میں تو کبھی ہسپٹل میں کبھی بستی میں یہ لگتار فلسطین پر اور فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں ازرائیلی فوج کے ایک شاخ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیت المقدس سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اسکول تعمیر تھی ان کا کہنا ہے کہ غیر قانون نہیں تھی یہ امارت وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے یا وہاں جانے آنے والے افراد کی حفاظت کے حوالے سے خطرناک تھی اس لئے ازرائیلی عدالت نے اسے گرانے کا حکم دیا تھا فلسطینیوں کے لئے کام کرنے والی یہ والے یورپی یونین کے وقت نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ وہ اسکول مسمار کرنے کے اقدام اور صدمے کی خیفیت میں ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسکول مسمار ہونے سے ساٹھ فلسطینی بچے متاثر ہوں گے یورپی یونین کے وقت نے یہ بھی کہا کہ اسکول کی امارت کو گرانا عالمی قانون کے مطابق غیر قانونی تھا یہ اقدام فلسطینی آبادی کی مسائب میں مزید اضافہ کرے گا اور ماحول میں پہلے سے زیادہ کشیدگی اور نفرت کو بڑھائے گا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے سودان کو لے کر آجانتے ہیں کہ سودان میں کس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے پانس سو کے قریب لوگ اتک مارے جا چکے ہیں لیکن ان تمام حرات میں سعودی عرب نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے پیارے ملک بھارت سمیت کئی ملکوں کے شہریوں کو بحفاظت سمندری جاستے سے نکالنے میں سعودی عرب نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے اور اب یہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سودانیوں کی مدد کے لیے سعودی عرب کی طرف سے دس کروڑ ڈالر کی مدد انسانی مدد فراہم کی جا رہی ہے سودانیوں کی مدد کے لیے سعودی کوششوں کے فریمورک کے تحت خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی آہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان ریلیف سنٹر کو ہدایت کی ہے کہ وہ سودانی لوگوں کو دس کروڑ ڈالر کی انسانی مدد فراہم کرے سعودی حکمرانوں نے سودانیوں کے فائدے کے لیے ساہم پلٹ فارم کے ذریعے ایک مقبول مہم چلانے کا بھی حکم دیا ہے اس پرگرام کا مقصد سودانیوں کی تکالیف اور مشکلات میں کمی لانا ہے سودان میں بے گھر ہونے والوں کو انسانی مدد فراہم کرے گا سعودی عرب اور انہیں طبیع انداد بھی فراہم کرے گا جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سنجھا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سنتی پیٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ساتھ جوڑوں میں ملتا ہے